اسلام علیکم خوات امہ حضرات میں ہوں یوگی نائم اور آج ہمارا پہلا دن ہے یوگا فار بگنرز یوگا فار بگنرز کی جیسے ہم نے بات کی تھی آپ کو کہ ہم پہلے دن جو ہے وہ اپر باڈی کو کریں گے لیکن یہ ایک کلاس کی شکل ہوگی جیسے آپ میرے ساتھ لائیو کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو ایک کلاس کی طرح کرنا ہے تو آپ میرے ساتھ کیجئے گا ابھی سب سے پہلے ہم جو ہے وہ بریدنگ سے شروع کریں گے اور پہلا دن ہے ہمارا تو ہمیں صرف یوگک پران پر کوشش کرنی ہے یوگک پران کو سمجھ جائیں یوگک پران ہے کیا یوگک پران اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کا سانس صحیح طریقے سے اندر جائے اور صحیح طریقے سے باہر نہیں لے کیونکہ عام روٹین میں ہم سانس پورا سانس نہیں لیتے اور نہ ہی ہم سانس کا جو صحیح انگلہ آئیوز پر لیتے ہیں ہم سانس لیتے ہیں پورے سینے میں اگر ہم لمبا سانس پہ لیتے ہیں تو ہم سینے کو کھلا لیتے ہیں تو یہ بجائے فائدے کے اس کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس سے لنگس کا نیچے والا حصہ پریس ہو جاتا ہے لمبا سانس لینے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو لنگس کا نیچے والا حصہ ہے جو لنگس کی دہ ہے وہاں تک آپ کی آکسیجن لی بل کو پچھا effectivement لیکن جب آپ سینے کو آپ کھلا لیتے ہیں تو اس سے آپ کا لنگس اور پریس ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا فائدہ کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے تو آپ نے جب بھی سانس لینا ہے جو بھی قرآن کرنی ہے تو آپ کا آج پہلے دن ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے پیٹ کو ڈیلا چھوڑے سانس کو اندر لے کے جائیں پیٹ باہر نکلے کوئی بات نہیں ہے اگر لوگوں کو نظر آ رہے تو کوئی نہیں آنے دیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے گا تو آپ کو تھوڑی سی شرم آئے گی کہ اس کو کام کرنا ہے کچھ لوگ اکثر اس کو کھینچے رکھتے ہیں کھینچے رکھتے ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے ذرا اچھا لگوں فیل کراؤں گا میرا پیٹ نہیں ہے تو اس سے بجائے فائدہ کے نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو پانسٹی پیشن نکلنا شروع ہو جائیں گے آپ کے سٹامنک کے امراض نکلنا شروع ہو جائیں گے بہت سارے چیزوں سے آپ اپنے اندر نقصان کر لیں گے تو اس لیے پیٹ کو کبھی بھی ٹائٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو ریلیکس رکھنا چاہیے تو اس لیے ہم نے پیٹ کو ڈیلا چھوڑنا ہے پیٹ کو پھلانا ہے جب سانس اندر جائے تو پیٹ کو ڈیا فرم کو پھلائیں اس کو ڈیا فرم کے ذریعے سانس بھی کہتے لیں گا لنگز کا نیچے والا حصہ ریلیکس ہو جائے تاکہ سانس پوری طرح بھرا جائے اس سے آپ کا سانس لمبا بھی ہو جائے گا تو اپنے ساتھ کی ذریعے گا ناک کے ذریعے ہی سانس لیں گے اور ناک کے ذریعے ہی نکال لیں گے یہ میں صرف پیٹ کو پھلا رہا ہوں سانس تو ہمیشہ لنگز کے اندر ہی جاتا ہے کسی کا سانس میں پیٹ کے اندر نہیں جاتا جب سانس لیتے تو سانس آپ کا لنگز کے اندر ہی جاتا ہے تو گوشش کر کے لنگز سانس لیں آہستہ آہستہ بہت گہرے سانس نہیں لینے بہت آہستہ سانس لیں بہت آرام سے سانس اندر لیتے جائیں سانس نہیں میں اس کو زندگی کہتا ہوں زندگی لیں آپ میں لیے کیونکہ سانس ہے تو میں ہوں ہوں سانس نہیں ہے تو میں نہیں ہوں زندگی کا تعلق ہی سانس کے ساتھ ہے آپ اس کو ڈیچیے کوشش کریں کہ آپ زندگی میں آپ چاپس گھنٹے جو آپ زندگی گزارتے ہیں اس کے اندر بھی کوشش کر کے اپنے سانس پر توجہ دیا کریں سانس کو گہرہ کریں جو کہ سانس جتنا اچھا ہوگا اتنی ہی آپ کی سہر اچھے ہوگی ہیلت اچھے ہوگی آپ کی اور سارے زندگی کے مسائل کاربن اندر بڑھ جانے کی وجہ سے ہیں جسم کے اندر کاربن بڑھ جاتی ہے ہم کاربن نکالتے نہیں ہیں جی تقریباً دو تین منٹ آپ اس طرح ہم پریکٹس کر لیا کریں سانس لمبے دیا کریں اس سے جو ہے وہ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پریزنٹ ہو جائیں گی آپ کی جو مطلب مینٹلی اور فیزیکلی اٹیسمنٹ ہو جائے گی ہم مینٹلی جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں فیزیکلی موجود نہیں ہوتے ہیں جہاں فیزیکلی موجود ہوتے ہیں وہاں مینٹلی موجود نہیں ہوتے ہیں ہمارا یہ تضاد ہے ہم جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر دو ڈیفرنٹ جگہوں پر ہوتے ہیں تو اسی سے بہت سارے مسائر ہوتے ہیں تو آج ہم نے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ ہم پریزنٹ ہو جائیں تو اس لئے سانسوں پر فوکس کیا اپنے آپ کو دیکھا ہم اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہیں اپنے اندر نہیں رہتے تو کوشش کر کے ہم نے اپنے اندر آنا ہے تو اپنے اندر آنا کے لئے آپ کو یہ بریڈنگ کرنے ہوگی اس کو یوگیت پران کہتے ہیں تو آج ہمارا جو بہنا دن ہے اس کا جو ہم نے کوشش کی تھی کہ آپ کو بتائیں کہ اپر باڈی کو کیسے آپ نے ٹون کرنا ہے اپر باڈی کے لئے جو ہے وہ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ایزی پوز میں بیٹھ جائیں گے ایزی پوز کہتے ہیں جس میں آپ ریلیکس بیٹھ سکتے ہیں ایزی جو بیٹھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اپنے شولڈر کو اپر اٹھائیں گے سانس اندر لیتے ہو تو پیٹ کو پھلانا ہے سینے کو نہ پھلائیں گے اگر آپ سینہ کو پھلائیں گے تو پھر آپ کب وہ فائدہ نہیں ہوگا سانس آپ نے پیٹ کو پھلانا ہے ہاتھوں کا سہارا دیجئے گا یہاں سے گھٹنوں پر سانس نکالتے ہوگے نیچے دیکھیں سانس اندر لیتے ہوگے شولڈر اپر اٹھائیں گے بہت ایزی ریلیکس بہت اپنے جسم کو ٹائٹ نہیں کرنا جتنا دینہ رکھتے ہوگے آپ اپنے کو اٹھا سکتے ہیں اور جتنا ایزی لی اٹھا سکتے ہیں سانس نکالتے ہوگے آہستہ آہستہ شولڈر نیچے دیکھیں گے سانس اندر لیتے ہوگے پیٹ کو پھلاتے ہوگے شولڈر اپر اٹھائیں گے سانس نکالتے ہوگے شولڈر نیچے دیکھیں گے ناک سے سانس لیں گے ناک سے بھی خارج کریں گے سانس اندر لیتے ہوگے انہیر ناک سے بھی relationships اور کچھیں گے بیدو ایک سیل ابھی ہم اپنے گردن کو سٹریچ کر کے دوسری سائیڈ پہ لے آئیں گے کندے کے ساتھ ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے شروع میں اگر آپ کے نہیں ہوتا تو آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کیجئے جتنا ایزی دی آپ کر سکتے ہیں اور یہ جس طرح آپ کا شولڈر سٹریچ ہوا ہے آپ کے گردن کو سٹریچ آیا ہے آپ گھٹنے کے اوپر یہاں آف رکھتے ہوئے گھٹنے کی سپورٹ لیتے ہوئے شولڈر کو پیچھے کی طرف گمائیں گے آہستہ آہستہ جتنا آپ ایزی دی کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پریشر نہ دیجئے گا بہت آہستہ سے بہت آہستہ سے پریشر نہ دیجئے گا جتنا ایزی دیجئے گا آپ بھما سکتے ہیں اور جتنا سرکل آپ بنا سکتے ہیں اتنا خیزے گا اس میں سانس نارمن لیں گے دوسری سائیڈ پہ کریں گے گردن پہ ایک سائیڈ پہ سٹریچ کریں گے اسی ہاتھ سے پکڑ رہیں گے اور گھٹنے کا سہرہ دیتے ہوئے ہاتھ کو دباتے ہوئے شورٹو کو ملک کریں گے پیچھے کی طرف سرکل پیچھے کی طرف پہ آئے گے جتنا ایزی دی آپ گھما سکتے ہیں بہت ایزی ریلیکس باڈی کو ریلیکس رکھئے گا ٹائٹ نہیں کرنا باڈی کو آہستہ آہستہ گتنا ایزی لی آپ گھما سکتے ہیں کوشش کریں کہ آپ اس کو ٹین ٹائم کرنے لیکن کاؤنٹ نہیں کرنا کاؤنٹ آپ نے ہمیشہ اپنے ذہن میں کرنا ہے انچی آواز میں کاؤنٹ نہیں کرنا ابھی ہم دونوں کٹھے شورڈر پیچھے کی طرف گھمایں گے لیکن ہم اس میں اوپر دیکھیں گے اوپر دیکھتے ہوئے دونوں شورڈر پیچھے کی طرف گھمایں گے بہت آہستہ سے جتنا آپ ایزی لی گھما سکتے ہیں بھرنوں کا سہارا ضرور لیجئے گا ہاتھوں کے ذریعے آپ کو کرنا آسان ہو جائے گا اور بہت تیز نہیں کمانا بہت آہستہ آہستہ جسم کو ریلیکس رکھتے ہوئے ڈیدہ چھوڑ کے ٹائپ نہیں کرنا کسی بھی جگہ پہ ٹائٹنیس نہیں ہونے چاہیے بہت پھر سکون رہتے ہو اوکے جی تو اب ہم ایک بادو کو کھینچیں گے اور سٹریچ کریں گے جتنا سٹریچ کر سکتے ہیں اور اسی طرف پیچھے دیکھنے ہی کوشش کریں گے سانس اندر لیتے ہو پیٹ کو بھلائیں گے انہیل جتنا ایزی لی آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ایکسیل سانس نکال دیں گے ریلیکس اسی طرح دوسری سائٹ سے سانس اندر لیتے ہوئے ہاتھ کو کھینچیں گے دوسری ہاتھ کی مدد سے انہیل سانس اندر میں پیٹ پھولیں اور شلڈر کے پیچھے دیکھنے کوشش کریں گے ایکسیل انہیل 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 ایکسیل انہیل 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 ایک سین سانس نکال دیں گے سانس اندر دیتے ہیں جس سائی پیچھے دیکھیں گے انہیل پورا کھانچے گے ہاتھ ہو ایک سین ابھی ہم دونوں شورڈر کو پیچھے کی طرف گھائیں گے دیکھیں اب ایل بو کو ساتھ اٹیچ کریں گے کہ ایل بو ملاتے ہوئے اب پورا سرکل بنائیں گے پورا ایل بو کے ساتھ زیادہ سکرچ آئے گا ویسے اتنا شورڈر پر سٹریچ نہیں آ رہا تھا یہ جو ڈروپ شورڈر ہوتے ہیں ان کے لئے بہترین ہیں کہ آپ ایل بو کو یوں گمائیں ایل بو ساتھ ملاتے ہوئے اوپر تک لے کریں اور ایل بو پیچھے تک سٹریچ کریں اس سے آپ کے جو ڈروپ شورڈر ہیں ان کے اندر بہتری آنا شروع ہو جائے گے اکثر لوگ بیٹھتے اس طرح سے ہیں کہ ان کے شورڈر نیچے گر جاتے ہیں اور جو کہ وہ شورڈر اچھے نہیں لگتے کپڑا بینا بھی اچھا نہیں لگتا اور انسان کی پرسنیلٹی کے ساتھ شورڈرز کا بہت تعلق ہے جتنے شورڈرز آپ کے بہتر ہوں گے آپ اتنے ہی جوان نظر آئے گے اور جتنے آپ کے شورڈرز نیچے کرتے جائیں گے اتنے ہی آپ بوڑے نظر آئے گے اوکے ابھی ہم جو ہے وہ تھوڑے سے باغنوں بھی ایکسیس ایجلز کریں گے اس کے لئے دونوں ہاتھ سامنے یوں ٹھانیں گے اور اپنے شورڈر لیول پر آپ ہاتھوں کو اوپر پر کھنسن گے اس میں بھی آپ انہائر ایگزم کر سکتے ہیں اور سانس نکالتے ہیں وہی نیچے کی پر اتنا سٹریچ کر سکتے ہیں بازو سیدھا رکھیں کوشش کریں ぁ ایجرد ایجرد foarte ایکسیل انہیل ایکسیل سانس نکالتے ہو نیچے اوکی ریلیکس تھوڑا سا درہ کام آسان ہوگا آپ کو یہاں بازو روپنا ہے بازو میں تھوڑا سی آپ کے فیلنگ آئے گی تو آپ نے اس کو برداشت کرتے ہوئے کرتے رہنا ہے میریموم تھری ٹائم اور اب بہتر کرنے ہی کوشش کریں گے اس کو بازو دوبارہ سیدھے دیکھے آئیں گے سامنے اب ہاتھوں کو اوپر اٹھائے رکھیں گے ایسے کھینچ کر رکھیں گے صرف اونگنیاں فولڈ کریں گے ہاتھ اونگنیاں فولڈ کریں گے تو کئی بن دس دن پر ہاتھ کھینچ کر رکھیں گے اوکے ریلیکس اب ہم دونوں پنچ بنائیں گے ایسے پکڑ لیں گے اور بازو سامنے سیدھے کر لیں گے اور بازو سامنے سیدھے کر لیں گے شوٹر لیول کے اوپر اب اس طرح گمائیں گے کہ آپ کے جو یہ بلائے گیا ہے یہ آپس میں ٹچ ہوں پانچس کے پہلے دس دفعہ کلاک وائز گمائیں گے بازو سیدھے رکھیں گے الگوز بینڈ نہیں ہونے جائیں گے اور انگوٹھے کو پکڑ کر کھائیں گے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ اوکے ریلیکس ابھی ہم گئے ہم اپنے شولڈر کو اس طرح سٹریچ کریں گے کہ دونوں ہاتھ پیچھے انٹرلوک کر لیں اور فاصلہ رکھیں گے ایک دو انچ کا سر سے اور ایک سائیڈ پر اپنے ہاتھ کو سٹریچ کریں گے اور ایرگو کو سر کے پیچھے دے جائیں گے جتنا ایسی لی آپ سٹریچ کر سکتے ہیں تھوڑکے لوگ نے کوشش کیجئے ایرگو کو سر کے پیچھے دے جائیں ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کی ایرگو اس طرح سر کے پیچھے نہ آئے اگر یہاں تک بھی آتی ہے تو آپ پوز کرتے رہیے گا سٹریچ کرنے ہی کوشش کریں گے لیکن جرک نہیں آنا چاہیے کسی بھی جگہ پہ جرک نہیں آئے گا بہت لائٹ رہتے ہوئے آپ تھوڑے دیکھ رکھیں گے بہت لائٹ رہتے ہوئے اوکے اب ہم تھوڑے سے اپنی گردن کو سٹریچ کریں گے رائٹ سائٹ پہ پورا پیچھے دیکھنے ہی کوشش کریں گے شولڈر موگ نے گھان چاہیے لائٹ سائٹ پہ دیکھیں گے شولڈر اپنے روک کے رکھیں گے شولڈر کے اوپر سے پیچھے دیکھیں گے کوشش کریں لائٹ سائٹ پہ کوشش کریں گے پہ کچھے دیکھ آپ رائٹ سائے لیف سائے ابھی ہم جو ہے وہ اپنی اپر بیک کو جو کہ جیسے اکثر لوگ کے کروا جاتا ہے ایسے بیٹھنے کے ویسے گندے لک جاتے ہیں اور اپر بیک جو ہے وہ بینڈ ہو جاتی ہے اس کو جو ہے وہ سیدھا رکھنے کے لیے سٹریچ کریں گے اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ٹرنک کرنا ہوگا ہم اس طرح بیٹھیں گے اور بازو سٹریچ کرنے ہیں لیکن پیچھے کی طرف کھینچنا ہے اور باڈی کو پیچھے کھینچنا ہے چپ پیچھے کھینچنا ہے ہی سٹریچ کریں گے سانس نارمم لیتے رہے ہیں اس کو ہم ایک اور بھی انداز سے کر سکتے ہیں بہت سمپل انداز میں بھی کر سکتے ہیں بہت آسان ہے میکہ آپ دونوں بازوں کو سٹریچ کریں ایسے انٹر لốc کر لیں لیکن آپ بازوں کو اوپر لے کے جاں گے اپنی کمر کو نیچے جس طرح آپ عام رٹی میں بیٹھتے ہیں اس طرح کھینچیں گے آپ بند کر دیں گے لیکن پہلے بازوں کو اوپر動عے جائیں گے اور پھر آپ نے بازوں کو اوپر کھینچ لائیں اور کمر کو ایسے بند کر کے بیٹھنا ہے جس طرح آپ آم روٹی میں بیٹھتے ہیں تو اس سے آپ کی اپر باڈی پہ سٹریچ آئے گا انہیل اوپر دیکھیں ہاتھوں کو دیکھیں گے اور بیچہ والی کمار کو بینٹ کر لیں گے اس سے اپر باڈی پہ سٹریچ آئے گا سانس نکالتے ہوئے سائڈوں سے آت میشے لیں اسی طرح دوبارہ کریں گے انہیل بات سیدھے اوپر کھینچیں اور لوہر بیگ کو بینٹ کرنے جیسے آم روٹی میں بیٹھتے ہیں ایکسیل سانس نکالتے ہوئے سکتے ہیں انہیل ایکسیل اوکی تو آج ہم نے بہت ہی بیسک جو یوگا ہے اپر باڈی کا ہم نے وہ کیا ہے یہ ہر انسان کر سکتا ہے ہر ایج میں کر سکتا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے ویپرز کو جتنی آسانی دے سکتا ہوں وہ ضرورت ہوں یہ بہت ہی سیمپل پوزز ہیں یہ کوئی بہت زیادہ ٹاف پوزز نہیں ہیں یہ پہلے دن جس نے یوگا کرنا ہے یہ اس کے لئے انتہائی فائدہ مند ہوں گے تو اس کو آپ پہلے دن کے حساب سے دیکھئے گا کہ آپ پہلے دن جو یوگا کر رہے ہیں تو آپ کو ایسا ہی یوگا کرنا چاہیے یہ بہت آسان یوگا ہے تو آسان یوگا کے طور پر ہم نے مطارف کرائیا ہے یوگا فار بگنرز تو یہ آج کا ہمارا پہلے دن کمپلیٹ ہوا اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی ارس کریں گے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی معافی چاہتے ہیں اور اگر آپ اس غلطی کے بارے میں ہمیں اگاہ کرتے ہیں تو ہم اس کو ٹھیک کا نئی کوشش کریں گے اس کے ساتھ یہ جان سہیں گے بہت شفیہ اور آفیس